موسیقی جنہوں نے یہ محفل کو اتنی شدت کے ساتھ سجایا سمارا چاہتا ہوں کہ اگر انہیں سنے بغیر یہ محفل ختم ہو گئی تو یہ بڑی ناز صافی ہوگی میں بڑے ہی عدب اعترام کے ساتھ کیونکہ بہت کم موقع آتے ہیں کہ جب شائر پڑے اور شاکشات غزل اس کے ساتھ آئی ہو اور اس وقت منجو بھاوی صاحبہ سامنے بیٹھی ہوئی ہیں میں چاہتا ہوں کہ نین بھا یہ مصرے یاد آتے ہیں سنیے انہی مصروں سے استقبال کرنا چاہتا ہوں آپ کا کیونکہ بھاوی بیٹھی ہوئی کہ اولٹ کے رکھ سے وہ جزدم نکاب بیٹھ گیا تو سر پکڑ کے شگفتہ گلاب بیٹھ گیا اولٹ سے رکھ سے وہ جزدم نکاب بیٹھ گیا تو سر پکڑ کے شگفتہ گلاب بیٹھ گیا ہزار مشکلیں تھی ایک شیر کہنے میں نظر ملی تو غزل کا حساب بیٹھ گیا آئیے استقبال کیجئے جنابِ نین صاحب آئے اور اپنی بہتین تقلیقات سے نوادے بلکل ابھی سننا ہے ہمارے استاد مہدرم بیٹھے ہیں اور دو تیاں بھی سکھا بہن بیٹھی ہوئی ہیں اور دو لوگ اور رہ گئے ہیں بھی بس حاضری لگا رہا ہوں کہ زندگانی کی بات کیا ہوگی زندگانی کی بات کیا ہوگی دن اندھیرہ تو رات کیا ہوگی زندگانی کی بات کیا ہوگی دن اندھیرہ تو رات کیا ہوگی اور ملانا میرا تیرا اس کا لہو پھر بتانا کی ذات کیا ہوگی ملانا میرا تیرا اس کا لہو پھر بتانا پھر بتانا کیا زندگانی کی بات کیا ہوگی دن اندھیرہ تو رات کیا ہوگی اور ملانا میرا تیرہ اس کا لہو پھر بتانا کہ ذات کیا ہوگی اور پھر بتانا کہ ذات کیا ہوگی چاہتا ہوں تمہیں زندگی کی طرح ہے چاہتا ہوں تمہیں زندگی کی طرح ہے زندگی سے ملو زندگی کی طرح ہے چاہتا ہوں تمہیں زندگی کی طرح ہے زندگی سے ملو زندگی کی طرح سدر صاحب کچھ کہہ رہا ہے سب کے سب شہر میں بھگوان ہیں کوئی ملتا نہیں آدمی کی طرح سب کے سب شہر میں بھگوان ہیں کوئی ملتا نہیں آدمی کی طرح اور یہی سے دیکھ لیں چار بستری اور کہ بھاؤ ناؤں میں بہ رہا ہوں میں بھاؤ ناؤں میں بہ رہا ہوں میں اس لیے درد سہ رہا ہوں میں بھاؤ ناؤں میں بہ رہا ہوں میں اس لیے درد سہ رہا ہوں میں اور پیار کی جیت ہو گئی آخر دل میں دشمن کی رہ رہا ہوں میں پیار کی جیت ہو گئی آخر دل میں دشمن کی رہ رہا ہوں میں اور چونکہ بات محبت کی ہے محبت سے یہ شروعی محبت ہے اس کا انمان ہے یہ چار مصرے اور نواب بھائی دیپک تیواری سجنبت کے سنستاپک ابھی ہمارے پرسنگ اور ہم سب میں پدھار ہیں ان کا بہت بہت استقوال ہے دیپک بھائی آئے ہیں دیپک بھائی ابھی بس اپنا کارکرم وہ ختم کر کے چلے آ رہے ہیں محبت یہ انمان ہے آج کا اور محبت کے چار مصرے اور کے محبت کی محک لے کر فضاؤں میں چلے آنا محبت کی محک لے کر فضاؤں میں چلے آنا تمہیں آواز جب بھی دوں صداوں میں چلے آنا بڑا ماسوم سمجھوتا ہوا ہے آپ سے میرا بڑا ماسوم سمجھوتا ہوا ہے آپ سے میرا اٹھا ہوں ہاتھ جب بھی میں دعاوں میں چلے آنا تمہیں آواز جب بھی دوں اور یہ چار مصرے پہلے ان کی نوازشیں ہوں گی پیار کی تم پہ بارشیں ہوں گی آسما جب بھی چھونا چاہو گے آسما جب بھی چھونا کیا ہو گے پرکتر نے کی ساجشیں ہوں گی پرکتر نے کی ساجشیں اور آخری چار مصرے شلپ دیکھئے درسن پہ فلسپی پہ چار مصرے گنوز بھائی سنیے گا وہ چھینی اور ہتھوڑی روج پتھر پر چلاتا ہے وہ چھینی اور ہتھوڑی روج پتھر پر چلاتا ہے پھر اس پتھر سے وہ بھگوان کی مورت بناتا ہے پھر اس پتھر سے وہ بھگوان کی مورت بناتا ہے نین جب بھوک کی جوالاں میں تن من جلنے لگتا ہے نین جب بھوک کی جوالاں میں تن من جلنے لگتا ہے اسی مورت کے آگے پھر وہ پہروں گڑ گڑاتا ہے اسی مورت کے آگے پھر وہ پہروں گڑ گڑاتا ہے بہت بہت شکریہ